سورہ حود ہے سورہ حود مکی سورہ ہے اس میں ایک سو تیس آیات اور دس رکوں ہیں سورہ حود کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ایسی کتاب نازل کی ہے جس کی آیات صاف صاف بیان کی گئی ہیں پھر اللہ کی طرف رجوع کرنے کا حکم ہے اور فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی طرف سے لوگوں کو خبردار کرنے والے اور ہدایت دینے والے ہیں اور فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کفار کو بتا دیں کہ اللہ ایک ہے اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں اور جو اپنے رب کی طرف پلٹ آئے اس کے لئے اللہ کا فضل ہے اور جو مو پھیر لے اس کے لئے جہنم کا عذاب ہے ہر شخص اللہ کے آگے جواب دی ہے پھر فرمایا کہ دنیا میں کوئی جاندار ایسا نہیں جس کا رزق اللہ کے ذمہ نہ ہو اور وہ سب کے رہنے اور مرنے کے مقام سے بھی واقف ہے اس کے بعد فرمایا کہ انسان کو آزمائش کے لئے زمین پر بھیجا گیا ہے اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو شیئے دنے پیدا کیا فرمایا کہ منکرین قیامتوں اور آخرت کی زندگی کا انکار کرتے تھے اور اس بات کا مذاق اڑاتے تھے انسان تو ہے ہی نہ شکرا اور وہ آزمائش برداشت نہیں کرتا فرمایا جو آزمائشوں میں صبر کرتے ہیں وہ ہی نککار ہیں پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہی قرآن پاک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف نازل کیا تاکہ آپ ہدایت دیں اور خبردار کر دیں فرمایا اگر کفار سمجھتے ہیں کہ یہ انسانی کلام ہے تو اس جیسی دس صورتیں ہی بنا کر دکھائیں پھر فرمایا کہ جس کے پیش نظر صرف دنیا کا فائدہ ہو اسے دنیا میں ہی اس کا پھل مل جائے گا اور آخرت میں ان کے لئے صرف عذاب ہے فرمایا حضرت عبراہیم علیہ السلام کا دین بھی اسلام تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اسلام کی تعلیمات دے رہی ہیں حضرت پوسیٰ علیہ السلام نے بھی اللہ کی ہدایت لوگوں تک پہنچائیں اور ان تمام باتوں سے واقف ہو کر بھی جو اس کا انکار کرتا ہے تو پھر اس کا ٹھکانہ جہنم ہے اور فرمایا کہ جو لوگ اللہ پر جھوٹ بانتے ہیں وہ بدترین ظالم ہیں ان کے لئے سخت سزا ہے اور جو لوگ امان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ان کے لئے جنت کا انعام ہے جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے پھر کافر اور مومن کے مثال کو کہ ان کی مثال ایسی ہے جیسے ایک اندھا اور بہرہ ہو اور دوسرا دیکھنے والا اور سننے والا ہو پھر بیان کیا کہ حضرت نو علیہ السلام نے بھی اللہ کا پیغام اپنی قوم کو پہنچایا لیکن مشرقین نے حضرت نو علیہ السلام کو جھٹلایا حضرت نو علیہ السلام نے اپنی قوم کو بتلایا کہ میں اس کام کے بدلے تم سے کچھ نہیں مانگ رہا میرا عجر تو اللہ کے ذمہ ہے اللہ کی حکم سے حضرت نو علیہ السلام نے کشتی بنائی اور جاندار کا ہر قسم کا جوڑا اور وہ لوگ جو امان لائے تھے ان کو سب کو اس میں سوار کیا پھر اللہ کے حکم سے تنور ابل پڑے زمین سے چشمیں پھوٹ پڑے مسلہ دھار بارش ہوئی نو علیہ السلام کا بیٹا اور بیوی نافرمانوں میں سے تھے وہ بھی اپنی قوم کے ساتھ غرق ہو گئے جب کفار کا خاتمہ ہو گیا تو پانی اللہ کے حکم سے خوشک ہو گیا اور کشتی جودی پہاڑ پر رک گئی اللہ تعالیٰ نے ایسے موقع پر حق اختیار نا کرنے والوں کی سفارش کرنے سے حضرت نو علیہ السلام کو منع فرمایا نو علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے لئے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے روک دیا پھر نو علیہ السلام نے اللہ سے اپنی اس عمل پر توبہ کی پھر فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے نبی ہیں آپ اپنا کام ثابت قدمی سے جاری رکھیں اللہ کی مدد سے حق کی فتح ہوگی پھر قوم آت کا ذکر ہے کہ قوم آت کی طرف حود علیہ السلام کو بھیجا گیا انہوں نے اپنی قوم کو دعوت دی توحید کی لیکن ان کے قوم نے انکار کیا اور عذاب سے تباہ ہو گئی اللہ تعالیٰ نے حضرت حود علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والے ساتھیوں کو محفوظ رکھا پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے قوم سمود کی طرف حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا انہوں نے بھی اپنی قوم کو اللہ کا پیغام دیا اللہ کے حکم سے نشانی کے طور پر اونٹنی نمدار ہوئی جس کو ان مشرقین نے مار ڈالا پھر تین دن کے بعد ان پر عذاب نازل ہوا اور اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کو اور ان کے ایمان والے ساتھیوں کو محفوظ رکھا پھر اس کے بعد حضرت عبراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے کہ فرشتے ان کے پاس انسانوں کی شکل میں آئے فرشتوں نے حضرت عبراہیم علیہ السلام کو حضرت اسحاق اور پھر ان کے بعد حضرت یاقوب علیہ السلام کی خوشخبری دی اور قوم لوت پر آنے والے عذاب سے خبردار کیا خوبصورت لڑکوں کے روپ میں فرشتے لوت علیہ السلام کے پاس آئے اور جب لوت علیہ السلام کی قوم نے ان پر بری نظر ڈالی تو ان پر اللہ کا عذاب نازل ہوا حضرت لوت علیہ السلام کی بیوی بھی اپنی قوم کے ساتھ ہلاک ہو گئی پھر حضرت شعب علیہ السلام کی قوم کا ذکر ہے کہ ان کی قوم لاب طول میں کمی کرتی تھی حضرت شعب علیہ السلام نے ان کو اس چیز سے روکا تو انہوں نے انکار کیا اور وہ بھی تباہ ہو گئے پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق سے بہت محبت رکھتا ہے اس لئے ہر وقت انسان کو معافی کا طلبگار ہونا چاہیے اللہ بڑا رحیم اور کریم ہے پھر فرعون کا ذکر ہے کہ فرعون اور اس کی قوم بھی اپنی سرکشی کی وجہ سے غرق ہو گئے فرمایا کہ اللہ ہر قوم کو صدھرنے کی محلت دیتا ہے لیکن جب وہ وقت ختم ہو جائے تو کوئی بھی اللہ کے عذاب سے انہیں نہیں بچا سکتا پھر قیامت کا بیان ہے کہ قیامت برحق ہے اور آنے والی ہے اس روز ہر کسی کا حساب ہوگا اور ان کے عمال کے مطابق ان کا فیصلہ ہوگا پھر کفار کا ذکر کیا ہے کہ اپنے بزرگوں کی پیلوی میں بتوں کی پوجا کرتے تھے مسلمانوں کو کہا گیا کہ مسلمان نماز قائم کریں اور پھر فرمایا کہ نیکیاں برائیوں کو دور کر دیتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبر سے کام لیں اللہ نیکی کرنے والوں کا عجر کبھی زائع نہیں کرتا فرمایا اللہ کو اختیار ہے وہ چاہتا تو سب ہدایت پا جاتے لیکن یہ دنیا ایک آزمائش ہے فرمایا جو لوگ بھٹک گئے ہیں انہیں دوزخ میں ڈال کر اللہ اپنی اس بات کو پورا کر دے گا کہ جو جن اور انسان شیطان کی پید بھی کرتے ہیں ان کا ٹھکانہ دوزخ کی آگ ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا کہ آپ اللہ کی عبادت کریں اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھیں اللہ ہر چیز سے واقف ہے یہ تھا سورہ ہوت کا خلاصہ آج کی حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے مسلمانوں کی گزرگاہ سے کوئی تکلیف تے چیز ہٹائی اللہ تعالیٰ اس کے لئے ایک نیکی لکھے گا اور جس کے لئے اللہ نیکی لکھ دیتا ہے اسے اس کی وجہ سے وہ جنت میں داخل کر دیتا ہے سبحانک اللہ وآلہ 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 وآلہ